موسیقی گرمی کے بعد سکول بند کرنے کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جا سکتا محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری آلو کمار کا بیان کوکناک سرک حادثے میں پانچ بچوں پولیس اہلکار سمیت آٹھ جانبا لوڑا پولیس نے ملی چنجو کے کھاکے کی جاری پانچ لاکھ روپے انام کا کیا ہے امنہ تیاترہ جوش و جذبے کے ساتھ جاری جمہوں سے مزید ستارہ سو سے زیادہ یادنے کشمی روان دیہار جیل میں ایک سو پچیس قیدی ایڈز کے شکار دو سو قیدی سیف لیس میں مبتلا ریپورٹ دیکھ کر جیل انتظامیہ میں افراد نوی ممبی میں تین منزلہ امارت منہ دیم متعد افراد کے فسنے کا خچ نیتی آئیو کے اجلاس کو ادھورہ چھوڑ کر احتجاجن باہر آئی ممتاب اینڈر جی بولے سے روپنے جانے کا لگایا ہے سی آر پی ایف کی یوں میں تاسیز کے موقع پر راحل گاندی نے فوجیو کی قربانی کو کیایا تھا شمال مکرپی ہندوستان میں مونسون فیر سے سرگرم پنجاب ہریانہ سے دلی اور یوں پی تک بھارش کا انکہ تو چلے یہ تھی بڑی دس خبریں اب دیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے جہاں پر سب سے پہلے بڑی خبر سے شروعات کریں گے اور یہ بڑی خبر تیہار جیل سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تیہار جیل میں 125 قیدی ایڈز کا شکار ہے قیدی سفلیس میں بھی مبتلا ہے 200 قیدیوں کا نام آ رہا ہے جو کہ سفلیس سے مبتلا ہے اور ریپورٹ جب سامنے آئی اس کے بعد جیل انتظامیہ میں افرات تفری دیکھنے کو ملی اور جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو قیدی تھے ان کا میڈیکل سکریننگ کروائی گئی جس کے بعد ریپورٹ سامنے آئی ریپورٹ دیکھنے کے بعد تیہار جیل میں افرات تفری مچ گئی اور بتا جا رہا ہے کہ جو یہ تیہار جیل ہے اس میں 125 ایسے قیدی ہیں جنہیں ایڈز ہیں اور 200 قیدی ہیں جنہیں سفلیس ہوا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ یہ ریپورٹ جب سامنے آئی تو اس کے بعد جیل انتظامیہ افرات تفری مچ گئی اور بتا جا رہا ہے کہ قیدیوں کا میڈیکل ٹیسٹ کروائی گیا تھا جس کے بعد یہ پوری ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی تیہار جیل کی بات کریں گے تو وہاں سے فیلحال یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ایک پورا معاملہ پیش آیا ہے جو قیدی وہاں پر موجود ہے کچھ قیدیوں کو ایڈز ہوا ہے تو کچھ سفلیس ہوا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ دیلی میں واقعہ تیہار جیل میں اس وقت افرات تفری کا ماحول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدیوں کی میڈیکل ریپورٹ جس میں پتا جلتا ہے اس کی بیماری ہے گزشتہ دنوں بڑی تعداد میں قیدیوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا جس کی ریپورٹ اب سامنے آئی ہے اور اس نے جیل انتظامیہ کی نیند اکھڑ کر رکھتی ہے قابل ذکر ہے کہ تیہار جیل میں تیہار روحنی اور منجولی تین جیلیں آتی ہیں انہی جیلوں میں قیدی افراد کی تیبی جانچ کر آئی گئی تھی بتا دے کہ تیہار جیل میں تقریبا بتا جا رہا ہے کہ چودہ ہزار قیدی ہیں جن میں سے دس اشارہ پانچ ہزار قیدیوں کی میڈیکل سکریننگ کر آئے گی تیہار جیل میں بتا جا رہا ہے کہ وقتن فوقتن قیدیوں کی میڈیکل سکریننگ کر آئی جاتی ہے اور حالی میں تیہار جیل کے نئے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جب انہوں نے عودے کی ذمہ داری سنبھالی جس کے بعد ماہ اور جون میں ساڑھے دس ہزار قیدیوں کی تیبی جانچ کر آئے گی اور اس کے علاوہ جو اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دس اشارہ پانچ ہزار قیدیوں کا جو یہ ٹیس تھا وہ کروایا گیا ہے ہیچ آئی بی ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں ایک سو پچیس قیدی پالسٹو پائے گئے یعنی کہ ایک سو پچیس جو قیدی ہیں وہ ایڈز میں مبتلا ہے حالکہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان قیدیوں کو یہ بیماری ملب نہیں نہیں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ جب یہ قیدی باہر سے جیل میں آئے تھے تو اس وقت بھی ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا تھا اور تب بھی یہ ایچ آئی وی پالسٹو ہی تھے اور اب جب کی ایک ساتھ کئی قیدیوں کی ریپورٹ سامنے آئی ہے تو اب حل جل کافی زیادہ تیہار جیل میں مچ گئی ہے اور اس کے علاوہ ایچ آئی او اور سفلیس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی ٹیسٹ بھی قیدیوں کو کروایا گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں کی جانچ میں جو ٹی بی کا کوئی کیس پاوزٹو نہیں آیا ہے تیہار جیل کے پروڈکٹیو سرویس ڈیپارٹمنٹ نے ایمز کے ساتھ مل کر جو قیدی ہیں ان کا ٹیسٹ کروایا تھا جو خاتون قیدی ہیں ان کا سروائیکل کینسر کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ سلسلے میں کوئی بھی ریپورٹ پاوزٹو نہیں آئی ہے جس طریقے سے یہ ٹیسٹ اس لئے کروایا گیا تھا تاکہ جو ٹی بھی خواتین اکثر سروائیکل کینسر کے امکانات ہوتے ہیں اور جب یہ ٹیسٹ کروایا تو ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ فیلحال جو ایڈز ہے ایڈز کے معاملے سامنے آیا ہے اور جو سفلیس ہے اس کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک سو پچیس کہہ دی ہیں جو کہ ایڈز کے شکار ہیں اور دو سو کہہ دی ہیں زلانت ناک کے ڈسک ملاقے میں ایک گاڑی کھائے میں گھر جانے سے آٹھ لوگوں کی موت واقعہ ہوئی ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آج یہ حادثہ پیش آیا ہے جب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر یہ کار چلی جاتی ہے جس کے بعد جو حادثہ ہے وہ پیش آتا ہے اور یہ جو گاڑی ہے وہ گہری کھائے میں گھر جاتی ہے حادثے کی ایک خبر پھیلتے ہی مقامل لوگ پولیس اور دیگر کیو آٹینز جائے موقع پر پہنچتی ہے جس کے بعد اگرچہ رسکیو آپریشن بھی شروع کیا جاتا ہے ہم حادثے میں گاڑی میں سوار سبھی افراد موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے ہیں جن میں کشتوار کے رہنے والے پولیس کانسٹیبل انتیاز احمد پانچ بچے اور دو خواتین شامل ہم مجبور ہیں ہم مسافر ہیں کوئی کشتوار میں ہے کوئی انتناگ میں آدھے لوگ منوہ میں ہم بلکل کھانا بدوش کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا ابھی جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا آدھے فیملی ہماری یہی کہاں جائیں گے ہم کس کے پاس جائیں گے ہم کیونکہ ہمارا ایک جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر ہمارا ایک جگہ ٹھکانہ ہوتا اللہ نہ کرے ایسے واقعے تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے لیکن ہم مسافرانہ زندگی گزارتے ہیں کوئی جمعوں میں کوئی کہیں تو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم کریں گے کیا میں ابھی بولنی پا رہا ہوں کیا میں بتاؤں کیا سرکار سے کیا گوار میں لگاؤں کیونکہ مجھے امید ہے ہی نہیں سرکار کیونکہ ہم کہتے آرہے ہیں کہ ہر وقت یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمیں فسلٹی دی جائے گا تاکہ ہمارے جی کے ہسپٹل کا نظام ہے وہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہوگا کچھ نہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے تو اس لئے نظام پہس نیے سے ابھی سرکار سے کوئی امید نہیں ہے چلو یہاں کی ایڈمیسٹرشن نے ہسپٹل نظام نے ہمارا سپورٹ اشی سے کیا ابھی ہم ان کو یہاں سے ایمبرنس کی شفٹ کر کے مڑوا لے جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہی بڑا ہی دلدوز حاجسہ ہوا جو ڈکسن کشتوار روڈ ہے اس پر ایک فیملی جو مڑوا کی ہے وہ کشتوار سے آ رہے ہیں وہ لوکل گاڑی میں آ رہے ہیں ان کا حاجسہ ہوا تو جو ہی ہمیں اتنا ملی میڈیکل ٹیم جو بلار لارنو کا ہے ساری امیلنسز ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف بی ایم او سی ایم او سارے سپارٹ پر پہنچ گئے ایک ڈیڈ بارڈیز کو ہم نے ریکاور کیا جس میں سے پانچ مینر ہیں جو لیڈیز ہیں ایک میل ہیں ان دیڈ بارڈیز کو ہم نے ایس جیز کو کرناک شیفٹ کیا یہاں پر ان کے سارے میڈیکل میڈیکل لیگل فارملٹیز ہم نے پوری کی اور اب ان کو ہم روانہ کر رہے ہیں ایمیلنسز میں ان کی گھر جو ان کا مروہ ہے وہاں جو ڈیسٹک کشتوار کے ساتھ پڑھ رہا ہے ان کی درب وہاں پر ہم روانہ کر رہے ہیں ان کو یہ ڈکسوم سے کشت یہ سنتھنٹاپ کا بیچ کا راستہ ہے وہاں پر یہ جو ہمارے پاس اتلاع ملی ہم نے سارے ٹیمز گیرک کیے تو جو ہمارے بردی ڈیریکٹر صاحب ہیں ان کی ڈیریکشن پر ہم نے اب ان دیڈ بارڈیز کو مڑوا روانہ کر رہے ہیں زلہ کپوڑا میں لائن آف کنٹرول کے قریب آج فورسز اور ملیٹینٹوں کے بیچ جھڑپ میں ایک سینئر آفیسر سمیت پانچ فوجی جوان زکمی ہو گئے ہیں فوجی زرائی کا کہنا ہے کہ کپوڑا میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک حملے کے دوران ایک فوجی اور ایک پاکستانی شہری حلاق جبکہ چار فوجی زکمی ہوئے ہیں اور علاقے میں آخری اطلاع ملنے تک سرچ آپریشن جاری رہا اسی پر آپ کو مزید تفصیلات دے رہے ہیں ساہر شبیل سرحدی زلہ کپوڑا کے کمکڑی علاقے میں یعنی مرشل سیکٹر میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں ابھی تک ایک ملیٹینٹ کے ساتھ ایک فوجی حلاق ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ سرد پار بیٹھے آتک وادیوں نے اس پار آنے کی کوشش کی تھی جس میں فوجی پکٹ کو نشانہ بنایا ہے اس میں دو فوجی اہلیکار زخمی ہوئے تھے جن کو فوری طور اسپتال پہنچایا گیا وہاں پر ایک فوجی دم طور بیٹھا حالانکہ پاکستانی ایک درانداز بھی اس میں حلاق ہوا ہے یہ بھی صبح سے خبریں گشت کر رہی تھی کہ اس میں پانچ فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں لیکن ابھی اس خبر کی فوج کی جانب سے ایک پیس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں دو فوجیوں کی خبر سامنے آئی ہیں جو اس میں زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک دم طور بیٹھا ہے اس پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے اور دراندازوں کی کوشش کو ناکام بنانے میں فوج اور جمہو کشویر پولیس جو ہے بڑے پائمانے پہ اس وقت سرچ آپریشن لگتار اس جنگلات ایریا میں جاری رکھے ہوئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی لو لاب ایریا میں جو ہے ایک انکاؤنٹر ہوا تھا آج پانچوے روز بھی وہاں پر سرچ آپریشن جاری ہے حالانکہ لو لاب انکاؤنٹر میں بھی ایک ملٹنٹ فوج نے مار گرایا اور ایک فوجی اہلکار حلاق ہوا واضح رہے کہ قریب دو ہفتے پہلے جو ہے کیرن سیکٹر میں دو دراندازی کی کوشش کو جو ہے فوج اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کر کے جو ہے ناکام بنایا ہے جس میں پانچ ملٹنٹ مارے گئے اور ان کی گبزے سے باری مقدار میں اسلا گولہ بارود جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے حالانکہ دو دن پہلے یہاں پر چیپ آبدا آرمی سٹاپ نے پورے دسٹرک کو پڑا کے بارڈر علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور فوج کو جو ہے الیٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ کوئی دراندازی نہ ہو اس جنگل ایریا کو جو ہے فوج اور پولیس نے محصرے میں لیا ہے اور بڑے پیمانے پہ اس وقت تلاشی کاروائی جو ہے وہ جاری ہے اس آپریشن میں ہالیکپٹر سرویس کے ساتھ ساڈرون کا بھی استعمال کیا گیا ہے ساحل شبیم کلستان نیوز لائن آف کنٹرول کپوارا سرنگر میں چلتی گاڑی میں لڑکی سے مباینہ طور پر چھیر چھار اور زخمی کرنے کے الزام میں ایک شخص کو آج کر افتار کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ پولیس سٹیشن رنواری کوئی لڑکی کی جانب سے شکایت محصول ہوئی اس نے بہشمر نگر خان یار کے قریب ایک گاڑی میں لیفٹ لی تھی تاکہ وہ بوٹ قدل لال بازار تک جا سکے مگر راستے میں ہی گاڑی کے ڈرائیور نے اس سے چھیر چھار کرنے کی کوشش کی بیان کے مطابق لڑکی نے الزام لگایا کہ جب اس نے مضمت کی تو ملزم نے اسے گاڑی سے باہر دھکے لیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی پولیس سٹیشن رنواری میں ایف آئر درج کیا گیا اور پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر تحقیقات شروع کر دی گئی تھی اور بیان میں کہا گیا کہ جب تحقیقات شروع ہی تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا اور جہاں پر کم وقت میں ہی اس شخص کو گریفتار کر لیا ہے اور باقی تحقیقات پوشکات جو ہے پولیس کی طرف سے کی جاری ہے آرگام ترال میں لوگوں نے پینے کے صاف پانی کی شکایت کرتے ہوئے محکمہ جل شکی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا اس موقع پر احتجاجی لوگوں نے بتایا ہے کہ چند سال قبل علاقے میں ایک سکیم کو منظوری ملی تھی تاہم ابھی تک اس پر کام شروع نہیں کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہے جس سے کافی زیادہ بیماریاں فیل سکتی ہیں اور اب لوگوں نے جو ہے اپیل کی ہے کہ جل سے جل اس پر نظر ڈالیں ہم اس لئے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں دو آزار اٹھارہ میں ایک سکیم اپرو ہوئی ہے جس کا نام بادل صاحب آری گام ہے وہ لفٹڈ سکیم ہے اس کو انہوں نے ایک بار کام میں لے لیا ہے ادھر شریف آباد میں تو پتہ نہیں کس بنا پر انہوں نے اس کو باندھ کیا پھر واپس انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے کسی نے اٹھائے ہیں دوسرے سکیم میں لگا دیئے ہیں تو وہ میرے حساب سے ہمارے حساب سے فورجری ہے انہوں نے فورجری کیا تو آج تک اس کو دوبارہ کام بھی نہیں لایا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں گاؤں میں پھر گاڑی لیتے ہیں ساتھ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپرو کریں گے اس کو ہم کیپ کیپیکس میں اس کو رکھ دیں گے ہم پلان میں رکھ دیں گے آج پانچ سال ہو گئے ہیں تو ہمارا اپنا پرانا جو سورس ہے جس کا پانی ہم پہلے پی رہے تھے وہ گندہ پانی ہے لیکن ایرین اس میں ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ پھر تو وہ برطن دونے کے لیے ہمیں پڑتا ہے یا مو دونے کے لیے ہم جو پینے کا پانی ہے وہ ہم ڈیڑھ کلومیٹر دور سے لاتے ہیں شریف آباد سے تو لیکن یہ جو پانی ہے اس میں ہم نے ہلشیری کر کے وہ وہاں کھوہا کھوڑا ہے تو اس میں چھے انچی پرانی پائپ جو یہاں موجود تھی وہی اس میں لگا دی ہے تو آج یہ چھے انچی پائپ لگا کے آگے اس میں انہوں نے دو انچی پائپ ڈال دی ہے دو انچی جو پورا سسٹم گاؤں میں چل رہا ہے جو پھٹنگ چل رہی ہے وہ دو انچی کے ہے تو آگے ان میں ایک انچی دو انچی پون انچی یہی چل رہا ہے ہم اسی لیے اہد جاج کر رہے ہیں اگر وہ سکیم آج نہیں ہو جائے گی مہینہ لگ جائے گا پندرہ دن لگ جائیں گے لیکن جو اس میں پائسے اپرو ہے تین کروڑ بائیس لاکھ روپے اس سے اگر کچھ پائسہ اٹھائیں گے اس میں یہ فٹنگ کر لیں گے وہ نئی فٹنگ کر لیں گے تو دوبارہ پانی اسی کا فلال چل جائے گا بہت بار آپ کی مادیم سے ہم نے گزارش کی ہے لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے ہمیں اشورنس دیا ہے کہ ہم اپریل میں آپ کی سکیم کو کام لگا دیں گے ہم نے ایگزیکیٹو اپسروں سے بات کی ہے لیکن پتا نہیں ہے ہمارے ساتھ کیوں سوتے لی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے تو ہم اسی لیے اہد جاج پر بیٹھے ہیں یہاں تو اگر آج ہماری یہ پرابلم سالو نہیں ہوئی تو ہم ٹاون میں جا کے روڑ کو بند کر دیں گے وہاں خاموش احتجاج کر دیں گے تو پھر یہ زمداری یہ جو جو ترال میں یہ ایڈویسٹریشن ہے ان کی ہو چیتے نمبردار تھی ہمیں بروہ توس ابدو رامان صاحب یہی ونم یا سانس گامل چھو بڑک سمی تھی پانس ویڈی گئی ڈپارٹمنٹ پت پت مگر ڈپارٹمنٹ چون آکرات چون مانن چون پاتا یمکی آئی چاہ سید کرنگی سولو کی باد یا تندر گورنمنٹو ایڈی سید سابس گئی سویتیا تیمتی دیس ناظر تیمتی ون دبن ہمیں دیپارٹمنٹ چیمین تیم جنو یہ سکھیم آشو زبردہ سکتی آز آشو آکھ کلومیٹر دور پہ شریف آب آب آنو چینک آتر دلکل چون آس پائپن مز آب کی چون گورنمنٹو سبیل کرنکی آشو مات کرتا یا زیادتی میر بینی کریو یو تا تیو ناظر دیو آشو دیو یاد پیٹنگ بدل ونکیش چون کوئی لوند آب کی نمکور آب گند آب آتمنش چون پالوو تی چلن آتمنش چون موم جانتی آچا یو سایش بای پائپ گامس مز لگیت چھ یمش دیت یمش بیلکل چون آب پکنکی بیماری واسی ایتی وہی آنچگ چوی یا سید خودتالہ دیاند دن جاتی کاملی ایس بیماری گموسید آچین پاد ایب یہ ہوئی گام کیاد جو گورنمنٹو آچو ایپیل کروانی من میر بینی کریو یوتا تا تاییو یا تیو ناظر توی یت لگیو کام آش دیو تو پیٹنگ گورنر انتظام یا چند بیماری بینی کریت تیم یا تیم یا تیم تیم ناظر آچے آشو آب اکس ورچ سیز اگر آندگامن نیمن ہے ہیون چاہے آبوئی چھونا ایسے آبوار کر ایسے کسور یوٹ ایسے پائپم چھونا ایسے پہنچ زلہ پنچ کی تحصیل منجی میں بڑا منات یاترہ کی تیاریاں زورو شورو پر ہے اور جس سلسلے میں ایک میٹنگ کا بھی احتمام کیا گیا اس میٹنگ میں اڈیشنل زلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ سدھیش کمار شرما نے شرکت کی اور ان کے ہمراہ تحصیل دار منڈی چودری اشفاق کے علاوہ باقی افسرہ نے بھی شرکت کی زورانی یاترہ سے مطالق تمام تر ضروری انتظامات کو لے کر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وہیں اس حوالے سے مندیر بڑا منات پجراری ارون شرما نے کہا کہ انتظامیہ منات یاترہ کو لے کر مدھرک ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں خلال جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہاں پہ سب سے پہلے دو دو ملک کنی مکنی ایک ہے ہاں بڑے پیمانے پر تیاری شروع ہے وہ پبلک کنی کی ہے اب نے آشما سن بھی ہے کہ آپ کا جو اچھی ہوگی ہوتا جاوڑا جاتے تسا جو جانتا بچکنه ہوگی تو جاری ناظرین نیوز ایٹ سکس میں اتنا ہی ابھی کے لیے مجھے تیج اجازت اور آبا نیر ہے گلستانیوز کے ساتھ